اسلام علیکم فرینڈز تو آج ہم بنا رہے ہیں دوا پیس کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کی ریسپی ہے گھر میں بنائی جانے والی ہائی جینک ریسپیس نہ صرف ہیلدی ہوتی ہیں بلکہ مزیدار بھی ہوتی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو لیک پیس لیے اور اس کو ہم نے ڈیپ کٹ لگا دیا دونوں سائٹس سے اب ہمیں باول میں ڈیڑھ کپ دہی کریں گے چلا جائے گا اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نے جنجر گارلک پیسٹ کا ڈالا ایک ٹی سپون میں نے نمک کا ڈالا آپ ایسپیٹس ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے پیسی لال مرچ کا ڈالا اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ ڈالی اور ہاف ہی ٹی سپون میں نے سفید مرچ ڈالی پیسی وی اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون میں نے کھٹا ہوا زیرہ ڈالا اس کے ساتھ ہی جائے گی پیپریکا کشمیری میچ ہاف ٹی سپون بھڑ کے اور ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالے کا ڈالا اس میں ایک ٹی سپون میں نے پیساوہ دھنیا ڈالا اور ہاف ٹی سپون میں نے پھلتی کا ڈالا اس کے ساتھ ہی میں نے لیمن جوس دو ٹی بل سپون تقریبا تھے وہ شامل کر دیا اس میں اور ساتھ ہی اس میں ایک ٹی بل سپون میں نے سفید سرکے کا وہ شامل کر دیا اب اس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے مکس کر لینا اچھے سے تاکہ مسالے سارے ہمارے ریڈی ہو جائیں اور اس میں میں نے ڈپ کر دیا دونوں لیکٹیسز کو اور کور کر کے اس کو میں نے تو اوور نائٹ رکھا تھا اچھے ریزلٹ کے لیے اگر آپ نے نہیں رکھنا تو دو سے تین گھنٹوں کے لیے آپ میرینیٹ کر دی اس کے بعد میں نے ایک پین لیا اور اس میں میں نے لیکٹیسز ٹال کے تو اس کو آٹھ آٹھ منٹ دونوں سائٹوں سے میں نے پکایا گریوی نے اپنا پانی چھوڑا اور اسی پانی میں یہ لیکٹیسز تھوڑا سا گل جائیں گے آٹھ آٹھ منٹ میں نے ان کو پکا کے تو تب تک پکایا جب تک یہ بلکل مسالہ اس کا ڈرائی نہیں ہو گیا ٹھیک ہے گریوی ہم نے ساری نہیں ڈالنی تھوڑا سی ہم نے بچا لے لیے آگے استعمال کرنے کے لیے اب میں نے جب مسالہ ڈرائی ہو گیا تو میں نے کوئلے کا سیکھ جو کہ دو تین روپ میں نے آئل کیڑا دی اور اس کو ڈھک کے میں نے دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیا تاکہ سموکی سا فیور آ جائے اس میں اب میں نے وان فور دھی کا ڈالا آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور جب آئل ہمارا گرم ہو گیا تو ہم نے پرائی کیے ہوئے لیگ پیسز ڈال دی ہے اس میں اور اس کے اوپر ہم نے جو مسالہ تھا وہ ڈال دینا ہے اور جو گری بھی ہماری پچی تھی ہاف ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر کے سلائسز ڈال دینا ہے اور ہری مچھیں ڈال دینا ہے لیمن سلائسز ڈال دینا ہے اور اس کو تکویبن چھے منٹ تک ہم نے پکانے ہے تھوڑا تھوڑا ہم نے ساتھ ساتھ شریڈ کر دی جانے ہے تاکہ آسالہ جو ہے وہ سارا لیک پیس کے اندر شامل ہو جائے اور اس کو ہم نے سائٹ چینج کر کے تو باقی پچی ہوئی پریوی کو ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور سیم وہی ریپیٹ کرنا ہے میتھڈ کہ ہم نے سلائسز ڈالنے ہیں ٹوماتو کے اور لیمن کے اور ہری مچھیں ڈال دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے شریڈ کر لینا ہے اور دونوں سائٹوں سے ہم نے تقریباً چھے چھے منٹ کے لیے اس کو پکاتے چلے جانے ہے سائٹ چینج کر کے اور جو مسالہ ہمارا بن رہے گریوی بن رہی ہے اس کو لیک پیسز کے اوپر ہم نے پور کرتے جانے ہیں اور اس طریقے سے مسالہ اندر تک رج جائے گا اور دوہ پیس ہمارا بہت زدگست قسم کا ریڈی ہو رہے ہیں بازاری کھانے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے تو اس لیے ہم گھر پہ ہی بازار جیسا ٹیسٹ لا سکتے ہیں اپنے خانوں میں تو اس کے ساتھ میں نے دو ٹی بس پون بٹر کے ڈال دیئے اور بٹر ہمارا آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہا تھا اور مسالہ ہمارا تقریباً رائے ہو چکے تو گارنیشنگ کے طور پر میں نے چھوٹے چھوٹے لیمن کی سلائسز اور پیسز اور ہری مرچے بھری کر کے اور تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اوپر سے ڈال دی لیں اور گارنیشنگ ٹیماٹر کی سلائسز بھی ڈال دی لیں اور مزیدار سا ہمارا تبہ پیس ریڈی ہو چکے اگر آپ کو میری ریسیپیس پسند آرہی ہیں تو ٹوٹن کی آنٹس کھڑا کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں تینک یو